ملکم بیک تو مائی یوٹیوب چانل اور فوٹبول فانس کے لئے بہت انٹرٹیننگ دن تھا بہت دب دس گیمز ہوئیں ملہ ریال ورسیز باستوانا بہت انٹرٹیننگ گیم تھی سات گول دیکھنے کو ملے اس کے بعد پریمیر لیگ میں بہت اچھی گیمز ہوئیں شپرین ورسیز ماچسٹر سٹی کی اور نیوکاسل ورسی لیورپول کی تو اسی کو ہم بسکس کریں گے آج کے ویڈیو میں اور اس کے علاوہ ہم باسوانا سے لیٹڈ جو ٹرانسفر نیوز کی خبریں آ رہی ہیں اس کو بھی اسی ویڈیو میں کور کریں گے تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں گے اور چینل اگر ابھی تک آمل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجے گا سب سے پہلے بات ہم باسوانا کی کر لیتے ہیں باسوانا کی گیم بہت انٹرٹیننگ گیم تھی لیکن باسوانا پیچز میں جو ہے وہ تو اچھا کھیلی پھرا کھیلی سمجھ میں نہیں آرہا تھا اے گیم میں ہو کیا ماں رہا کبھی جب ہم Gesellschaft میں خیل رہے تھے تو وہ گول سکول کر رہے تھے وہ اچھا کھیل رہے تھے ہم گول سکول کر رہے تھے اوراءہہ Lebanon سے کھلے سے ٹیم کی جو لائن اپ تھی Smack اس کے ساتھ میں اگری نہیں کر رہا تھا کل میں نے پریو میں بھی جو آپ co najن اپ بتائیں تھیRegards میں مرکے ساتھ کھیلتے تو شاید ہم زیادہ بھیجت طریقے سے گیم کو کنٹرول کر سکتے تھے جب چاوی نے اسی لائن اپ کو دوبارہ سے بنایا دورنگ دا گیم تو اس کے بعد ہم نے گیم کو کنٹرول کر گیا تھا سکین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باسون نے فور تری تری سٹارٹ کیا تھا اور باسون نے دو اپنے ویک لنک کھلائے تھے رائٹ سائٹ پہ ریبرٹو کو اور لیفٹ بیک پہ لونسو کھیلے تھے اور وہیں پہ ہی ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی تھی ویلا ریال نے بڑے آرام سکون سے وہ آتے تھے اور بڑے آرام سکون سے وہ لیفٹ سائٹ سے اور رائٹ سائٹ سے ویگن پوزیشن کے اوپر سے وہ بال نکال کے لے کے جاتے تھے اور تھرڈ کر دیتے تھے پہلے دس پندہ منٹ میں باسونہ کو بلکو سمجھ نہیں آرہی تھی کریٹو ویلا ریال بہت اچھی پرفارمس رہی ان کی ون ٹو ون وہ کھیرے تھے دیکی تکہ سٹائل میں کھیرے تھے پاسنگ بہت اچھی تھی ان کی باسونہ نے گول سکور کیے دو گول اوپر نیچے سکور کر دیتے مجھے ایسا لگا تھا کہ باسونہ جو ہے وہ کمپوزر کے ساتھ گیم کو تھنڈا کر کے آرام سکون سے کھیلے گی لیکن باسونہ نے جب تھوہا سب آل گیم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو وہیں پہ باسونہ کو گول کھا لیے وہاں پہ باسونہ نے گول کھا لیے اور پھر وہی بات آتی ہے کہ جو پہلا گول ہوا تھا وہاں پر بڑے آرام سے ہیڈرل نے دیا کروس کے اوپر آپ کے سیجو روبرٹو نے اور آلونسو نے اگر تھوڑا سا بھائی آپ جم کرتے آکے تھوڑا سا روکنے کی کوشش کرتے تو شاید آپ روک پاتے اس گول کو لیکن نہیں ایسا نہیں ہوا اور گیم جو ہے وہ ٹو ٹو ہو چکی تھی پھر اسی طرح سے سیکنڈ آف میں جب ہم آتے ہیں تو ہم اچھا کھیلے تھے کچھ چینجز کی تھی فارمیشن میں چاوی نے لیکن جو پرابلم مجھے نظر آیا وہ یہ نظر آیا کہ میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ میکس پیٹ کر رہا تھا تھری فور تھری لیکن جب بارسونہ رونا فور تھری تھری کھیل رہا تھا تو دی یوں کو پیڈری کی جگہ پہ آگے کھلایا گیا تو بارسونہ گیم کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا جس طرح سے بارسونہ نے لاس گیم کارڈیس کی اگنس کی تھی جب سی بی پوزیشن کے اوپر ہم نے دی یوں کو کھلایا تھا تو ہم پیچھے سے گیم کو کنٹرول کر رہے تھے پاسس اچھے ملے تھے لیکن کریٹ ویلا ریال کو بھی جاتا انہوں نے پریسنگ بہت اچھی کی اور کک کے سی ٹی این جو ان کے کوچ ہیں وہی کوچ ہیں جو بارسا کے بھی کوچ رہا چکے ہیں اور ایٹ ٹو جو ہم نے گول کھائے تھے فائن مونک سے یہی کوچ تھے اس ٹائم پہ اچھے ڈی منائی انہوں نے ویلا ریال کی اور جو مزے کی بات بارسونا کی پریئرز کو موکا نہیں ملتا تھا پاسس جو ہے وہ آرینج کرنے کا اور اسی طرح سے وہ اتنم سے سٹ بیک کر لیتے تھے پیچھے جا کے بات جاتے تھے اور اچانک سے پھر پریس کرنا شروع کرتے تھے تو بارسونا اس چیز کو ٹیکل نہیں کر پا رہا تھا اور پھر جو بھی گول سکور ہوئے ہیں وہ بوسٹی جو پہلے چار گول سکور ہوئے دونوں ٹیمز کی طرف سے وہ اگینس دے رن آف پلے ہی ہوئے ہیں جب ویلہ ریال اچھا کھیہ رہی تھی تو ہم لوگ گول سکور کر رہے تھے اور جب وہ اچھا کھیہ رہے تھے تو ہم گول سکور کر رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ لیپسز تھے دیفنس میں دونوں ٹیمز کے اور وہی ہوا کہ ہمارے جو ویٹ پوائنٹ ہیں وہ جسا ہم نے ہم کو بتایا کہ روبرٹو اور الونسو ہی تھے اور وہی سے وہ ٹیک زیادہ ہو رہے تھے ٹری ٹو ہو چکا تھا ففٹیتھ منٹ میں اور وہاں پہ مجھے لگا تھا کہ اب باسونہ کے لئے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا لیکن پھر باسونہ نے کچھ چینجز کی فیران ٹورس کو لکھیا ہے پری سیزن سے لے کے اب تک فیران ٹورس نے بہت زبدیس پرفارمنس دیا ہے اور وہ بندہ اب دیزرف کرتا ہے کہ وہ سٹارٹ کریں اور بھائی میں مطلب ڈیلے کر گیا ہوں اس ویڈیو میں اس لئے کیونکہ میں کافی طرح ٹائم سپن کرنا چاہتا ہے لامین یمال پہ بھائی جان کیا پلئیر ملے باسونہ کو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیمبلی نے جو پچھلے چار پانچ چھ سیزن میں باسونہ کو نہیں دیا وہ اس بندے نے ایک گیم کے اندر ہمیں کر کے دکھا دیا اس بندے کا ویژن اس بندے کی ڈربلنگ اس بندے کی سٹرانگ منٹالیٹی اور اس بندے کی جو صحیح ٹائم پر صحیح سوچ کہ کس ٹائم پر پاس کھلانا ہے پاسنگ ایکوریسی پہلا گول بھی بہت خوبصورت لوپنگ پاس تھا گاوی نے بڑا پیارا فنیش کیا تھا اس کے بعد بڑی زفردس ڈربلنگ کی ڈی کے اندر بہت کانفیڈنٹ تھے ایک بڑا خوبصورت چپ بھی دیا تھا لیکن اس پر گول نہیں ہو سکا تھا پھر انہوں نے ڈربل کر کے شوٹ بھی مارا دو دفعہ ان کا جو ہے وہ گول پوسٹ پہ لگا اور ایک ریباؤنڈ پہ ڈربلنگ پہ نے گول بھی سکور کیا تھا لیکن بھائی من آف دی میچ پر فرمس تھی من آف دی میچ پہ ان کو ملا میں کہتا ہوں کہ بہت خوبصورت فرمس تھی ان کی تین پلیئرز رہیسے تھے جنہوں نے پوری گیم ساری چار پلیر رہیسے تھے جنہوں نے پوری گیم جو ہے وہ بارسونا کی حق میں کی ایک فرنکی ڈیونگ تھے فرنکی ڈیونگ کو دوبارہ سے پیوٹ پوزیشن پہ پیچھے لے کر آئے وہ سی ڈی ایم پوزیشن پہ وہاں سے پھر جب فرنکی ڈیونگ کھیلنا شروع ہوتے ہیں تو گیم پوری چینج ہوتی ہے انہوں نے پوری گیم پانٹرول کی پاسنگ بڑے پیارے پیارے انہوں نے نکال کے دیئے اور اس کے بعد سے باس ہونا نے جو ہے وہ گیم بڑے اچھے سے کنٹرول کرنا شروع کیا لیکن گیم بڑی اچھی رہی اینڈ ٹو اینڈ گیم چلی کبھی ہم اچھا کیہ رہے تھے کبھی وہ اچھا کیہ رہے تھے فرنٹ اور اس بھائی بول منٹالیٹی وہ لے کر آئے ہیں جیسے وہ آئے ہیں چانسز کریٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور مزید کی بات یہ کہ لیون ڈوسکی کو بھی ایک چانس ملا تھا اور ایک چانس ان کو جو ملا وہ بڑا سمپل سا چانس تھا لیکن اس کے بعد جو مجھے دکھ ہوا وہ یہ ہوا کہ اگر آپ لامین یامال کو دیکھیں اور دوسرا آپ دیکھیں لیون ڈوسکی کو اور آنسو فتی یار میچورٹی کا فرق آپ یہ دیکھیں کہ دونوں کو چانسز ایسے ملی ہیں کہ جہاں پر ون ون سیچویشن میں وہ آ گئے تھے کیپر کے ساتھ لیکن ایسا ہوا کہ وہ اگر پاس کھلا دیتی تو سمپل ایک ٹیپ ان بنتا تھا لیکن وہی آنسو فتی نے وہی سیلفشنس دکھائی انہوں نے پاس نہیں کھلایا اور گول مس کر دیا وہاں پر اگر باسونا گول سکور کر دیتی تو سکور فائف تھری ہو جاتا اور باسونا بڑے آرام سکون سے میک جو ہے وہ کل کر دیتی پھر یہی سیچویشن ملی لیون ڈوسکی کو آنسو فتی کو پاس کھلا سکتے تھے انہوں نے نہیں کھلایا وہ خود گئے گول سکور کرنے کے لیے چانس مس کر دیا اب یہ جو چیزیں ہیں آپ کو کاؤسٹ بھی کر سکتی ہیں کیونکہ ویلہ ریال نے بھی بڑے زبزز چانسز بنائے ہیں تو بھلاو اور ٹرس ٹیگن کا جو آپ کو بچا گئے انہوں نے ورڈ کلاس سیف کی ہے دو تین ایسے ورنہ تو بھائی آپ گیم شاید پہلے ہی ہار چکے ہوتے ہیں تو جب آپ اس طرح کی نیرو قسم کی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں جہاں پر ریزلٹ کچھ بھی بن سکتا ہے تو وہاں پر آپ کو بھائی آپ کو سلفی نیش نہیں دکھانی ہے آپ کو بلکل آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہاں ٹیم کی کیا ریکوارمنٹ ہے اگر آپ دو تین گول سے جیت رہے ہو تو سمجھ میں آتا ہے لیکن آنسو فتی یار اگر وہ اپنی گیم اپنی کریں گے تو میرے خاص سے اگر اس ونڈو میں نہیں تو اگلی ونڈو میں تو وہ ان کو جانا ہی پڑے گا اور پھر اسی طرح سے لیمنڈوزکی کو بھی اپنی گیم کو اپ کرنا پڑے گا بیشک انہوں نے گول سکور کیا لیکن باسونا فینس اور باسونا ان سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتی ہے اب فیرانٹ اور اسی اگر آپ بات کریں تو بھئی انہوں نے گول بھی سکور کیا انہوں نے جو ہے وہ لنک اپ لے بہت اچھا کیا ڈیپ بھی آئے اور انہوں نے تھو پاسس بھی نکالے تو بہت مزا آیا ان کی گیم دیکھ کر اور جتنا ان کو کرٹیسزم ملا ہے اتنا اچھا ہوا بھی پرفارم کر رہے ہیں اور ان کو آئی ہوپ کہ وہ ریگولر جو ہے وہ اپنی پرفارمنس جاری رکھیں گے اور باسونا کو اسی طرح سے فائدہ دیتے رہیں گے جان مار کر وہ ٹیکنیکل فاؤل کی انہوں نے آخر میں آ کر اور وہ جان بنے ہوئے تھے تیم کی رومیو کی پرفارمنس جو ہے وہ مجھے آج کوئی اتنی خاص اس لیے نہیں لگی کیونکہ میں نے کہا تھے فینکی ڈیونگ ان کے ساتھ نہیں کھیلے تھے تو جس کی وجہ سے رومیو جو ہے وہ اتنے زیادہ دکھے نہیں ہیں باقی اس کے بعد کرسچن سن کو بھی ہاف ٹائم پر ریپیز کرتا ہے گارسیا اچھے رہے تھے جب ان کو لے کر آیا گیا اور کندے بھی ریزنیبل تھے لیکن بھائی سیجر روبرٹو اور علونسو بھائی میرے ہاتھ جڑالو چاوی بھائی سیجر روبرٹو کے ساتھ چانس مطلب مجھے غصہ اس بات پر آیا کہ ایک بڑا اچھا چانس بن سکتا تھا لیکن سیجر روبرٹو نے بال کو مطلب آپ یا تو کروس کھلا دو یا کسی کو آگے پاس کھلا دو یا پورا ایک موو بن رہا تھا اس بھائی جا نے سائیڈ کے اوپر پاس کھلا دیا اور پورا موو خراب کر دیا تو یا کیا کرنا ہے ہم نے اس طرح کے پیئر کو مجھے سمجھنی آتی کہ کوئی بھی کوچ آتا ہے سیجر روبرٹو کو جو ہیں وہ نکالنے کے بعد نہیں ہو رہی ہوتی خیر میچ ہم لوگوں نے گیت لیا بہت امپورٹنٹ تین پوائنٹ تھے اور چاوی کو بھی تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ یار ان کو اپنی جو ان کو جو آپ کی جو دیپ جو آپ کی سٹارٹ ہوتا ہے جساں رومیو اور آپ کے ڈی یونگ سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو وہیں پر ان کو کھلانا پڑے گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے اگر بات سنونا پرفارم نہیں کر پائے گا وہ گیم کو کٹرول نہیں کر پائے گا تو اس کے بعد سے بات سنونا کے لئے مشکلات بنیں گی وہ گیم آگے نہیں بنا پائیں گے جب فرنکی آئے پیچھے تو اس کے بعد سے گنڈنگون کی پرفارمنس بھی نکلنا شروع ہو گئی اس کے بعد سے اٹیک بھی بننے شروع ہو گئے اس کے بعد سے چانسز بھی کریٹ ہونے شروع ہو گئے تو اس لئے فرنکی ڈی یونگ کو بھئی اپنی پوزیشن پہ ہی کھلائیں آپ اور ان کو جو ہے رومیو کے ساتھ کھلائیں دونوں بہت اچھا کھیلتے ہیں اور دونوں جو ہے ایک دوسرے کو سمجھتے بھی ہیں یہ ہم نے پچھلی تین چار گیمز میں دیکھ لیا تو باسنونا کے لئے بڑے اچھی خبر یہ تھی کہ بھائی باسنونا نے یہ ایک اوے گیم اور مشکل گیم جو ہے وہ جیت لی اور باسنونا جو ہے ابھی بھی ٹائٹل دیس کے لئے بنا ہوئے اس تو ارلی تین میچ ہوئے لیکن ہم جس سے ریل میڈٹ کھیل رہی ہیں ہم مزید پوائنٹ راپ کرنا نہیں بنتا ہمارا کیونکہ آپ کے لئے بہت مشکل ہو جائے گی آگے چل کے تو ریزلٹ ہم نے نکال لیا لیکن ہمیں بہت ساری جگہوں پر اپروف کرنا پڑے گا چاوی کو بہت ساری جگہوں پر سوچنا پڑے گا اور اب میں وقت آگیا کہ فرین ٹورس کو سٹارٹ کرنا ہوگا اور لامین یامیال رفینیا سے بہت اوپر رہے اور رفینیا مجھے لگتا ہے کہ اب وہ آبویسٹی سیکنڈ چوائس ہے آبویسٹی وہ سیکنڈ چوائس بن چکے ہیں اب اور اب مجھے یہی لگتا ہے کہ رفینیا جو ہے نا وہ انتظار کریں گے سپیٹیوٹ کے اوپر ہی کھیلنے کا اپنا ٹائم دینے کا کیونکہ ان کو کافی ٹائم مل چکا ہے اور وہ اس طرح سے پرمومنس نہیں کر کے دے رہے تھے جس طرح سے لامین یامیال نے ایک چھوٹے سے بچے نے آ کر دکھایا تو یہ تھی بارسونہ سے ریٹیڈ نیوز سوری میچ ریویو اور اس کے علاوہ جو بارسونہ سے ریٹیڈ نیوز ہے وہ بھی میں آپ کو دے جیتا ہوں اس کے بعد ہم پریمیر لیگ پہ چلیں گے لونسو کے بارے میں مچسل جنرٹیڈ نے پوچھا ہے کہ بھئی بات سونا کیا لونسو کو کتنے میں بیچے گی کیا کرے گی انہوں نے انکوائری کیا تو بھائی جان لے لو بے شک فریمہ لے لو میں تو کہوں گا کہ لونسو کو لے لو اور اس کے بعد لونگلے کی بھی جو ہے وہ سویہ کے ساتھ بات چل رہی ہے اور ان کی جو سیلڈی ہے وہ لون کے اوپر بات چھو رہی ہے سیلڈی جو ہے وہ میرے خواہ سے کچھ پوچھن بات سونا پے کرے گا کچھ سویہ پے کرے گا تو بھائی جان لہنگلے کو بھی آپ لے جاؤ تو ہماری ان سے بھی جان چھڑاؤ آپ اور اس کے بعد جو مزے کی بات یہ ہے کہ لپورتہ نے یہ بات بولی ہے کہ بھائی جان ہمارا فیب پلے میں فانشہ فیب پلے میں ہم لو کافی کمفرٹیبل ہیں اور ہم ایک نہیں دو پلیئرز کو ہم سائن کر سکتے ہیں تو بھائی جان کر لو سائن دو تین دن باقی رہ چکے ہیں اور ایک اور اچھے خبر یہ ہے کہ لامین یمال کا جو ہے وہ نیا کانٹیکٹ سائن ہو چکا ہے تو یہ بھی بات سونا کیلئے ایک بہت اچھی نیوز ہے اور لامین یمال پہ ہی بنتا ہے بنتا ہے اس بندے کو اگلے دس سال کا کانٹیکٹ دے دو ابھی سے اب بات کر رہیتے ہیں پریمیر لیگ کی پریمیر لیگ میں بڑے اچھی گیمنز ہوئی ہیں شیفیل لڑیورسی میچسٹر سٹی جو ہے وہ تھوڑا سا پیپ گوڑیو لگے بغیر اتنی کلین پرفرمنس نہیں تھی ان کی پیپ گوڑیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے بیک پرابرم تھا ان کی سرجی ہوئی ہے تو وہ انٹرنیشنل بریک کے بعد جوائن کریں گے ٹیم کو پینلٹی بھی مس کی تھی ہارلینڈ نے گول بھی سکور کیا لیکن شیفیل لڑیورسی نے کافی اچھے چانس منائی اور انٹو انٹ گیم ہوئی سپیشلی آخری پندرہ بیس منٹ کے اندر اور انہوں نے بھی 85 منٹ میں گول سکور کر دیا تھا لیکن بڑی ٹیم جو ہوتی ہے وہ بڑی ٹیم ہوتی ہے اور وہ بڑی ٹیم اس لیے ہوتی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے ریزلٹ کیسے نکالنا ہے وہ آخر تک گیو اپ نہیں کرتی اور یہی وہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ ٹائٹلز جیتی ہے ٹائٹلز کے لیے جو ہے وہ فیورٹ ہوتی ہے اور یہی وہ وجہ تھی کہ روڈری نے 88 منٹ میں گول سکور کر دیا تھا اس کے بعد شیفیلڈ ریلٹ کو دو چانس بڑے اچھے ملتے ہیں لیکن وہ اس کو کپرلائز نہیں کر پاتے اور بھئی تین میچز میں تین میچز میں تینوں کے تینوں گیمز جیت جاتی ہیں میچسٹس سٹی اور میچسٹس سٹی نو پائنٹ کے ساتھ ٹاپ پر ہوتی ہے اور پھر اسی طرح سے نیوکاسل ورسس نیورپول کا گیم ہوتا ہے ون مینڈ ڈاؤن ہوتی ہے وینڈ ڈائک جو ہے ان کو ریڈ کارڈ ہو جاتا ہے ون زیلو سے ہار رہی ہوتی ہے لیکن پھر نونیز آتے ہیں سیکنڈ ہاف میں اور دو خوبصور گول سکور کرتے ہیں دونوں سمیلر ٹائپ آف گول ہوتے ہیں لیکن اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی ٹیم بڑی ٹیم ہوتی ہے نیوکاسل نو ڈاؤٹ پیسٹس سیزن میں بھی بہت اچھا کیا تھا ٹاپ فور فنش کیا تھا اور اس سیزن میں بھی بڑی اچھی پرفارمس دے رہے ہیں وہ دو گیمز ہار چکے اوپر نیچے فائٹ کرنا ہوتا ہے وہ وہی چیز کر کے دکھیں لیورپول نے انہوں نے تین پوائنٹ بھی لیے سات پوائنٹ ہو گئے اور ٹیٹر ویس میں بنے ہوئے اگر یہ پوائنٹ لوس کر جاتے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے سٹیٹی کو کیچ کرنا اور ایک بڑا مزی کا سٹیٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو سات گیمز ایسی جو لاسٹ ایسی ہوئے ہیں جس میں ریڈ کارڈ ہوئے لیورپول کو لیورپول نے وہ کوئی گیم بھی نہیں ہاری یہ پریمیل لیگ کے اندر ایک ریکارڈ ہے اور یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ریکارڈ ہے اور منٹریٹی آپ دیکھیں کلوپ اور ان کے پلیئرز کی ریڈ کارڈڈ ہونے کے باوجود بھی وہ گیم ہار نہیں رہے اور وہ کچھ نہ کچھ ایک پوائنٹ کم از کم ضرور لے لیتے ہیں تو یہی چیز جو ہوتی ہے وہ بڑی ٹیم کی نشانی ہوتی ہے اور یہی کر کے دکھائے محسوسٹر سٹی نے یہی کر کے دکھائے لیورپول نے اور یہی کر کے دکھائے محسوسٹر لانے نہیں بھی تو یہ دیا آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی یہ ویڈیو اگر آپ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو لائک بھی کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا